ہماری آج کی یہ خبر آپ کو چنتہ میں ڈال سکتی ہے لیکن گھبرائیے مت ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ سابدھان کرنا ہے یہ خبر خاص کر ان ماتا پتا کو آج ضرور دیکھنی چاہیے جو بچوں پر بھروسہ کر کے انہیں گھر میں اکیلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب ایک دنوں پہلے انڈیا ٹائم ٹوڈی فور نیوز نے آپ کو ڈابڑی کی ایک خبر دکھائی تھی جہاں پیار کے نام پر لب جہاد کا گندہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس پورے معاملے پر بجرنگ دل نے ڈابڑی تھانے کے باہر پروٹیسٹ بھی کیا تھا اب پالم سے بھی ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے پالم کے سادنگر سے ایک کثت لب جہاد کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک پریوار کا کہنا ہے کہ ان کی تیرہ سال کی لڑکی کو ایک مسلم وقتی بہلا فسلا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے پریوار نے کہا کہ ان کی بیٹی ہر روز کسی سے فون پر بات کیا کرتی تھی جب ماں اس بارے میں پوچھتی تھی تو بیٹی کہتی تھی کہ وہ اپنی ایک سہیلی سے بات کر رہی ہے چھبیس اپریل کے دن جب بیٹی گھر سے چلی گئی اور گھر واپس نہیں لوٹی اس کے بعد اس نمبر کی جانچ کی گئی جس پر لڑکی بات کیا کرتی تھی اور تب سامنے آیا کہ وہ نمبر کسی مسلم لڑکے کا تھا پریوار کو شک ہے کہ ان کی بیٹی اس لڑکے کے ساتھ ہے کیا نام ہے آپ کا جی کیا ہوا ہے پورا معاملہ کیا ہے پورا معاملہ یہ ہے جی چھتیس تاریک سے تین بجے سے میری بچی بھائی پر اور اس کا عویدہ کوئی پتہ نہیں ہے اور پولیس بھی ہم نے اس کی ریپورٹ ہوا چکے ہیں اور بہر بھی درد ہو چکی ہے لیکن ابھیرہ کرتر کو کوئی کچھ پتہ نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو لڑکی کیا بول کے گئی تھی اور کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نام کالا ایک لڑکا ہے جس سے اس سے کنٹینوی بات ہوتی تھی اور وہ ہی اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ گئی ہے تو آپ کو کیسے بتا چلا یہ کنٹینوی بات ہوتی تھی کیونکہ بہر کا پان میں نے چیک کیا تو اس میں میسیج ہو رہے تھے اس کے بعد چیت ہوتی تھی تو اس سے پتہ لگا اس کے کوئی سائلی بھی ہے اور وہ نمبر بھی بن جا رہا ہے جب سے اچھا اس کے میسیج بغیرہ بھی تھے لڑکے کے لڑکے کے میسیج بغیرہ بھی تھے بتا نہیں ہے فوٹو بھی تھے اس کے فوٹو بھی تھے اس کے لڑکے کے تو اس کو آپ کال کر رہے ہیں لڑکے کو جو آپ بتا رہے ہیں اس کا فون لگ رہے ہیں نہیں اس کو چھوک جانا ہے اچھا تو آپ کو کیا شک لگ رہا ہے پویا ہمارے کے ساتھ تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کی پاس ہو سکتی ہے اس کے ساتھ گئی ہوئی ہے لڑکا کون تھا وہ کہاں کا رہنے والد کچھ پتہ ہے کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ کو فون سے پتہ چلا ہے کہ وہ اس سے بات کرتی تھی اور اس کے ساتھ گئی ہوئی ہے ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ جو ایف آئی آر اس پورے معاملے پر کرائی گئی ہے اس ایف آئی آر میں کسی بھی مسلم لڑکے کا ذکر نہیں ہے پریوار کے آروپوں کے آدھار پر انڈیا ٹائم ٹوٹی فور نیوز نے یہ پوری خبر تیار کی ہے پریوار کا کہنا ہے کہ جس فون سے لڑکی اپنی سہیلی سے بات کرتی تھی وہ نمبر دراصل اس کی سہیلی کا تھا ہی نہیں وہ ایک مسلم لڑکے کا نمبر تھا بڑی بات یہ ہے کہ ایف آئی آر ہونے کے باب جود بھی پولیس نے ابھی تک اس ماملے کو گمبیرتا سے نہیں لیا پریوار نے کہا کہ پولیس نے ابھی تک ان سے صرف فون پر باتچیت کی ہے نہ تو کوئی پولیس والا ان سے ابھی تک ملنے آیا لڑکی کے پریوار سے اور نہ ہی آس پاس کے سی سی ڈی وی کیمرے کھانگارے گئے اور نہ ہی پولیس ابھی تک لڑکی کا کوئی سراغ دھون پائی ہے آپ کا نام جی کیا ہے پورا ماملہ ماملہ بس ہوئی بات کرتی تھی لڑکے سے کس سے بات کرتی تھی تو جب وہ گئی تھی آپ کو کیا بول کے گئی تھی کچھ بول کے نہیں گئی تھی بس بول رہی تھی میں نے اپنے دوست کو کپرے دے رکھے وہ اس کو نمی جا رہا ہے اچھا تو آپ کے وہ اس کے بیہیور میں کوئی بدلاغ لگ رہا تھا بدلاغ تھا سنتی نہیں تھی کوئی بات بولتی تھی سنتی نہیں تھی اگر میں نے تبھی بولا ہے کہ بیٹا ہی دنا بات کیوں کروئے بولتی تھی میں نے لڑکے کوئی نہیں دوست ہے دوست اس کو لڑکے نہیں فون پہ زیادہ بات کرتی تھی بہت زیادہ بات کرتی اچھا تو اس نے کبھی بتایا ہے اس کے بارے میں جو جو لڑکا ہے اس کے بارے میں کبھی کچھ بتایا ہے اس کے بارے میں نے بتایا ہے بس کیوں ہی بولا ہے کہ خوشی لڑکے نمبروں لڑکا کبھی ایک ہے لڑکی کبھی ایک ہے اچھا اچھا نمبر سی میں جس سے وہ بات کرتی تھی لڑکی بے لڑکا بھی دونوں گو بولتی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ بیٹا ہے یہ بھون کس کا ہے اس نے بولے کہ یہ میرے بھائی لگتے ہیں اچھا تو وہ سمیر خان کا نمبر تھا جسے بات کرتی نمبر سمیر خان کا تھا پر وہ بولتی ہے کہ میں اس کی صحیح نہیں بولتی ہوں کچھ پولیس پہ آپ نے کمپلینٹ لکھوا دی ہے کیا کچھ کاروائی کری ہے پولیس نے پولیس نے ابھی تو کچھ نہیں کر رہا تھا کچھ نہیں کر رہا تو کیا مانگ کرتے ہیں آپ مجھے میری بیٹی صحیح سلامت چاہتے ہیں کونسی کلاس میں پڑتی تھی آپ اس نے نائن میں جانا تھا نائن میں جانا تھا ایج کتنی ہے لڑکی کے ایج ابھی ساڑھے تیرہ ساڑھے تیرہ سال اچھا اچھا آپ کیا مانگ کرنا چاہیں گے سر پولیس سے ہم تھی کہتے ہیں جب پولیس نے کہ ہماری بیٹی کو چلتی سے دونے جائے اس کا پتہ کیا جائے کہاں ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں اب لیں گے ایک چھوٹا بریک اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اوتراخنڈ کے جنگلوں میں کئی دنوں سے آگ نے کیسے تباہی مچائی ہوئی ہے اور ایسے میں پرشاسن کی ہاتھ لگی ہے ایک بڑی کامیابی کیا ہے پورا معاملہ دکھائیں گے بھگت چندرہ ہسپٹل وشو کی سبھی آدھونی اور بنیادی سویدھاؤں سے پریپورن ایک ورلڈ کلاس ملٹی سپیشالٹی ہسپٹل مہاویر انکلیو پالم ڈابڈی روڈ پر ستھت ساؤت ویسٹ ڈلی کا ایک ماتر ملٹی سپیشالٹی ہسپٹل جہاں چوبیس گھنٹے آپ کی سیوہ میں اپلند ہیں ویل کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور ہیلپنگ سٹاف ڈاکٹر سی ایم بھگت دوارہ ستھاپیت بھگت چندرہ ہسپٹل آپ کی سہت کا خیال رکھنا ہی اس کی پراتمکتہ ہے وہ بھی افورڈیبل ریٹس میں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے الگ الگ ون چھتر میں آرکسٹ ونوں میں آگ لگانے والے سات آروپیوں کو ون بیبھاگ کی ٹیم نے رنگیں ہاتھ دبوچ لیا ہے اس میں سے ایک آروپی نیپالی مول کا مزدور بتایا جا رہا ہے لینس ڈاؤن ون پربھاگ کے کوٹ دوار رینج میں پکڑے گئے آروپی کو جہاں جیل بھیج دیا گیا ہے تو وہیں انہیں آروپیوں کے خلاف ون اذینیم کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بھومی سنگرکشن ون پربھاگ لینڈ لاؤن کے ون کرمیوں نے جنگل میں آگ لگاتے ہوئے ایک نیپالی مول دور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے اس کے تین انہیں ساتھیوں نے بھی آروپی کے خلاف بیان دیئے ہیں بھومی سنگرکشن ون پربھاگ لینڈ لاؤن کے جین حریخال رینج ادھکاری بیڈی جوشی نے بتایا کہ رویوار کو ون کرمی کلہار کے نام کھیتوں میں لگی آگ بجھانے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے اس دوران ایک وقتی کلہارڈ موڑ کے سمیپ سڑک کنارے جنگل میں آگ لگا رہا تھا ون کرمیوں نے اسے آگ لگاتے ہوئے رنگیں ہاتھ پکڑ لیا اس کے ہاتھ میں گیس لائٹر بھی تھا جبکہ گھٹنا ستل سے کچھ دوری پر ہی اس کے تین انہیں ساتھی پائپ لائن بچانے کا کارے کر رہے تھے آرکشت ونوں میں آگ لگانے والے پانچ آروپیوں کو ون ویبھاگ نے دبوچا ہے ویبھاگ کے انوسار ان پانچوں کو کھرسو کی سمیپ آرکشت ون میں آگ لگاتے ہوئے دیکھا گیا ویبھاگ آروپیوں کے خلاف اب کورٹ میں پیش کرنے کی کاروائی کی جائے گی خبریں فلال اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھوں دیکھتے رہیے ایڈیا ٹائم پڑی فول خبروں سے خبردار رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن